ڈاکٹر کی کسی دوائی کی ضرورت نہیں پڑے گی تمہارا شریر اپنی بیماری خود ٹھیک کر دے گا آج کی بودھ کہانی میں شریر کو بینا کسی دوائی کے کیسے ٹھیک کیا جائے یہ بتایا گیا ہے تو چلیے درشکوں کہانی کی شروعات کرتے ہیں جو انسان اپنی گاڑی کی سروس کرنا نہیں بھولتا اپنے گھر کی صاف صفائی کرنا بھی نہیں بھولتا یہاں تک کی اپنے جوتوں تک کی صفائی کرنا بھی نہیں بھولتا لیکن وہ اپنے شریر کی صفائی کب کرتا ہے آپ سوچ رہے ہوں گے ہم نہاتے تو روز ہے تو صفائی تو ہو ہی جاتی ہے میں باہر کی صفائی کی بات نہیں کر رہا میں بھیتر کی صفائی کی بات کر رہا ہوں پیٹ کی صفائی کی بات کر رہا ہوں وہی پیٹ جی سے آئیوروید میں لکھا گیا ہے کہ 99% بیماریاں پیٹ سے پیدا ہوتی ہیں مطروں چلیے پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں ہمارے پیٹ سے بیماریاں پیدا کیسے ہوتی ہیں اور پھر تب ہی ہم سمجھ پائیں گے کہ اس پیٹ کو صاف کیسے کرنا ہے آپ کو ایسے بہت سارے لوگ دکھیں گے جو اپنی بیماریوں کے کارن دکھی رہتے ہیں ڈاکٹروں کے پاس گھومتے رہتے ہیں اور پھر ان کا جیون دوائیوں کے سہارے چلنے لگتا ہے اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ان دوائیوں سے انہیں کچھ دیر کے لیے تو آرام ہو جاتا ہے لیکن اس بیماری کی جڑ کبھی نہیں جاتی اور جیسے ہی وہ دوائی لینا چھوڑ دیتے ہیں تو درد پھر سے انہیں پریشان کرنے لگ جاتا ہے کتنے ہی لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے اور واسطوکتہ میں تو آپ کے پریوار میں بھی ایسے کئی لوگ ہوں گے کسی کے ہاتھ میں درد ہوتا ہے کسی کے گھٹنوں میں درد ہوتا ہے کسی کے پیر میں درد ہوتا ہے کسی کو ڈائیویٹیز ہے کسی کا لیور خراب ہے کسی کو پتھری ہے لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جس طرح ایک بیچ سے ایک پیڑ بنتا ہے اسی طرح ہمارے پیٹ میں جمع گندگی سے ہی ساری بیماریوں کا جنم ہوتا ہے یہ تو ہم سب ہی جانتے ہیں پھلوں اور کچھی سبزیوں کو پچھنے میں تقریباً دو سے تین گھنٹے لگتے ہیں وہیں پر اگر ہم اناج کی بات کریں جیسے گے ہوں یا پھر کوئی اور اناج تو اس کو پچھنے میں پانچ سے چھ گھنٹے لگتے ہیں لیکن اگر ہم بات کریں ماس مچھلی یا نون ویج کی تو اس کو پچھنے میں پندرہ سے بیس گھنٹے لگتے ہیں اب جو ہم کھاتے ہیں وہ کس طرح گندگی کے روپ میں ہمارے شریر میں جمع ہو جاتا ہے اسے بڑے دھیان سے سمجھنا یہ سمجھوگے تب ہی سمجھ پاؤگے کہ گندگی کو باہر کیسے نکالنا ہے اسے میں آسان طریقے سے اداہرن کے روپ میں سمجھاتا ہوں مان لیجئے آپ اپنی گاڑی لے کر اپنے گھر سے جاتے ہیں راستے میں گاڑی سڑک پر چلتی ہے اور کچھ دور سڑک پر چلنے کے بعد سامنے کیچڑ آ جاتا ہے اب جب کیچڑ میں سے گاڑی نکلے گی تو اس کے ٹائر پر بھی کیچڑ لگے گا اس کا ٹائر گندہ ہوگا اب وہ کیچڑ کچھ دور بعد ختم ہو گیا اور آپ پھر سے سڑک پر آ گئے اب پھر سے جب گاڑی سڑک پر چلنے لگی تو ہو سکتا ہے کہ اس کا کیچڑ ہٹ جائے لیکن کیچڑ پوری طرح سے ساف نہیں ہوتا وہ اوپر اوپر سے ساف ہو جائے گا اگر آپ اور کسی چیز سے ساف کریں گے تو وہ اوپر سے ہی ساف ہوگا کیونکہ ٹائر پر جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں لیئرز بنی ہوتی ہے اس پر ایک سپیس بنا ہوتا ہے یعنی ایک جگہ بنی ہوتی ہے جس میں مٹی فنسی ہوتی ہے کیچڑ بھی اسی میں فنسا رہتا ہے تو اوپر سے ساف کرنے پر وہ اوپر اوپر ساف ہوتا ہے اس ٹائر کو پوری طرح سے ساف کرنے کے لیے تیز پریشر کے پانی ڈالنا ہوگا تب اس بیچ والے سپیس سے وہ مٹی باہر نکل کر آئے گی لیکن اگر ہم ہائی پریشر سے اس میں پانی نہیں مارتے ہیں تو وہ مٹی اس میں سالوں سالوں تک اس میں فنسی رہتی ہے اور ٹائر یوں ہی چلتا رہتا ہے اسی طرح جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو پہلے تو وہ کھانا ہمارے موہ میں آتا ہے ہم اسے چباتے ہیں پھر وہ ہمارے پیٹ میں پہنچتا ہے جہاں پر ہماری انٹیسٹائن اس میں سے رس لیتی ہے جو بھی نیوٹریشن ہوتے ہیں انہیں کھینچ لیتی ہے اور اس کو چھوٹے انٹیسٹائن میں بھیج دیتی ہے جہاں سے وہ اپنے راستے سے باہر آ جاتا ہے لیکن ہر پرکار کے کھانے کو پچنے میں الگ الگ سمیہ لگتا ہے یہ تو ہم نے سیکھ لیا لیکن اس سے پہلے کہ وہ کھانا پچ پاتا ہماری انٹیسٹائن اس میں سے ضروری نیوٹرینٹس نکال پاتی اس سے پہلے ہی ہم کچھ اور کھا لیتے ہیں اب وہ بھی تو پیٹ میں جائے گا جو کھانا ہم نے ابھی کھایا وہ بھی اب اسی راستے سے اسی جگہ جائے گا اب جو کھانا پہلے سے ہی ہمارے پیٹ میں پڑا ہوا ہے جو پوری طرح سے ختم بھی نہیں ہوا ہے ابھی تک پچا بھی نہیں ہے اس پر پریشر لگے گا جو کھانا ہم نے ابھی کھایا ہے اس کا کیونکہ وہ بھی تو اسی راستے سے آگے جانے والا ہے لیکن آگے تو جام لگا پڑا ہے جب یہ کھانا دھکا مارے گا تب وہ پورانا کھانا بینا پوری طرح پچے ہوئے آگے نکل جائے گا لیکن جب یہ بینا پوری طرح سے پچا ہوا کھانا آگے نکل جاتا ہے تب یہ پیچھے چھوڑ جاتا ہے بیکٹیریا کے بھنڈار کو بہت سارے بیکٹیریا ہوتے ہیں جو پیچھے چھوٹ جاتے ہیں اور یہ بیکٹیریا ہماری انٹیسٹینز یعنی کہ ہمارے پیٹ کی ہمارے سٹمیک کی جو انر والز ہوتی ہیں ان سے چپک جاتے ہیں اسی طرح جیسے وہ کیچڑ اس گاڑی کے پہیے پر لگا تھا ٹھیک اسی پرکار اب ہماری انٹیسٹائن تو کھانے سے نیوٹریشن کھینچنے کے لئے بنی ہے تو جب ہمارا انٹیسٹائن کھانے سے نیوٹریشن شریر کے دوسرے انگوں میں انہیں پہنچاتی ہے تو ان نیوٹریشنائز کے ساتھ یہ بیکٹیریا جو پہلے سے ہی ہمارے انٹیسٹ سے چپکے ہوئے تھے یہ بھی خون کے ساتھ الگ الگ انگوں میں پہنچ جاتے ہیں جب یہ بیکٹیریا والا خون ہمارے شریر کے الگ الگ انگوں پر پہنچتا ہے تو الگ الگ پرکار کی بیماری پیدا ہوتی ہے جیسے جب یہ لیور میں پہنچے گا تو وہاں پر پتھریلی بننے کے چانسس رہیں گے جب یہ دل کے پاس پہنچے گا تو دل کا دورہ پڑنے کے چانسس رہیں گے اور جب یہ مستشک میں پہنچے گا تو یہ دماغ کی بیماری پیدا کر دے گا اور اسی پرکار جہاں بھی یہ پہنچے گا جوڑوں میں پہنچے گا تو جوڑوں کا درد پیدا کرے گا تو اسی لیے سمیہ سمیہ پر ہمیں اپنے پیٹ کی صفائی کرتے رہنی چاہیے تاکہ ہمارے انٹسٹین میں وہ بیکٹیریاز جمانہ ہونے پائیں چلیے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ گھر کی صفائی کرنے کے لیے سب سے پہلا سٹپ کیا ہوتا ہے کومن سینس کی بات ہے کہ اگر ہمیں اپنے کمرے کی صفائی کرنی ہے تو ہمیں کمرے کو خالی کرنا ہوگا اگر فرش صاف کرنی ہے تو فنیچر کو باہر نکالنا پڑے گا اسی طرح سے ہمیں بھی اپنے پیٹ کی صفائی کرنے کے لیے ایسے ہی شروعات کرنی چاہیے اگر ہم اپنی پوری باڈی کو ڈی ٹاکس کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہمیں اپنے پیٹ کو صاف کرنا ہوگا جہاں سے ساری باڈی میں بیکٹیریاز اپلائے ہو رہے ہیں تو اس کا سب سے اچھا سب سے پہلا اور سب سے آسان طریقہ ہے ورت کرنا فاسٹنگ کرنا چالو کریے فاسٹنگ کرنے سے ہمارا پیٹ کھالی ہوگا اور جب ہمارا پیٹ کھالی ہوگا تب ہی تو ہم اس کی صفائی کر پائیں گے اب دیکھئے فاسٹنگ کرنا کچھ لوگوں کو بہت ڈیفکلٹ لگتا ہے بہت کٹھن ہوتا بھی ہے جو لوگ فاسٹنگ کر سکتے ہیں وہ فاسٹنگ کریں ہفتے میں کسی دن کر لیں یا مہینے میں کر لیں اور فاسٹنگ کریں تو پانی جوس یا پھر کوئی پھل اتیادی ہی کھائیں کیونکہ تب ہی تو وہ فاسٹنگ ہوگی اور جن لوگوں کو یہ کٹھن لگتا ہے کہ وہ بھوکے نہیں رہ سکتے پھلوں سے ان کا پیٹ نہیں بڑھتا ہے تو ایسے لوگ ہلکا کھانا کھا سکتے ہیں جیسے کھچڑی کھالی جب آپ اس طرح کا کوئی ورت کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ کا پیٹ تو کھالی ہی رہے گا اور جب آپ کی باڈی کو وائٹمنز یا پھر نیوٹریئنٹس چاہیے ہوں گے تو وہ آپ کے انٹیسٹائن کے پاس انفرمیشن بھیجیں گے کہ آگے نیوٹریئنٹس کی ضرورت ہے سپلائی چاہیے ہمیں جلدی سے دو اور انٹیسٹائن کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں وہ دے گا کیا تو جو بیکٹیریئاس انٹیسٹنگ پر پہلے سے چپکے ہوتے ہیں خون انہی کو لے کر ان انگوں کے پاس پہنچ جاتا ہے اور اس طریقے سے وہ انٹرسٹائنٹ یعنی کی ہمارے پیٹ کی وہ انر والز ساف ہو جاتی ہیں ان پر سے بیکٹیریئا ہٹ جاتا ہے لیکن اب وہ بیکٹیریئا ہمارے خون میں موجود ہیں تو اپنے خون میں سے وہ بیکٹیریئا نکالنے کے لیے آپ کو پسینے نکالنے چاہیے آپ جتنے پسینے نکالیں گے اتنا ہی آپ کا خون ڈیٹیکشن ہوتا جائے گا جو ہمارے سکن میں چھوٹے چھوٹے پورس ہوتے ہیں جہاں سے پسینہ باہر آتا ہے تو اس پسینے کے ساتھ جو ہمارے خون میں انوانٹڈ میٹیریلز ہوتے ہیں وہ بھی باہر آ جاتے ہیں لیکن ایک بات سچ بتانا آپ میں سے بہت سارے لوگ سوچتے تو ہوں گے کہ کل سے ہم اچھا روٹین بنائیں گے ڈیلی ایکسرسائز کریں گے اچھا کھانا کھائیں گے اور اپنے شریر کا خیال رکھیں گے لیکن اگلی صبح آتے ہی آپ بھول جاتے ہو پھر سے وہی روٹین پھر سے لیٹ اٹھنا پھر سے آفیس میں جانا اور پھر سے آ کر اسی طرح سے رات میں لیٹ سونا دیکھئے اس میں گلتی انسان کی نہیں ہوتی انسان کا روٹین ہی ایسا ہو گیا ہے وہ کبھی رات کی ڈیوٹی کرتا ہے تو کبھی دن کی ڈیوٹی کرتا ہے تو اس طریقے سے اس کا کوئی روٹین فکس ہو ہی نہیں پاتا اور وہ اندر ہی اندر اپنے من میں نراش ہوتا چلا جاتا ہے دوست اس طرح سے ایکسرسائز سٹارٹ کرو گے ٹائم تو ملتا ہی نہیں تمہیں کیسے اپنا خیال رکھو گے بتاؤ مجھے تو دوست اس کے لئے وکلپ ہوتے ہیں اگر تم دھیان سے سوچو گے دماغ لگاؤ گے تو تمہیں ایسے طریقے مل جائیں گے اس کے لئے ہمیں جپان کے لوگوں سے سیکھنا چاہیے جپان کے لوگوں کا بھی سکیجول اسی طرح بزی رہتا ہے انہیں ٹائم مل ہی نہیں پاتا کہ وہ ایکسرسائز کریں اس دیش میں بھی زیادہ تر لوگوں کو ٹائم مل ہی نہیں پاتا کہ وہ ایکسرسائز کر لے اس لئے وہ اپنے پاس ایک سائیکل رکھتے ہیں کہیں جانا ہو ادھر ادھر چھوٹی موٹی جگہوں پر زیادہ دور نہیں جانا ہو وہاں پر وہ اپنی سائیکل کا استعمال کرتے ہیں ورنہ تو پبلک ٹرانسپورٹ میں یا پھر خود کی کار سے ٹریول کرتے ہیں زیادہ دور نہیں لیکن چھوٹی جگہوں پر کچھ دور جانے کے لئے وہاں تو ہم سائیکل کا استعمال کر سکتے ہیں اس سے ہماری تھائے میں جو پیلوک مسلز ہوتی ہیں ان پر بہت اچھا کام ہوتا ہے ساتھ میں ہمارا پسینہ بھی نکلتا ہے تو اس سے ہماری باڈی بھی ڈیٹاکس ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ ہی کوئی پولیوشن بھی نہیں ہوتا تو پردوشن سے بھی ہم بچے رہ جاتے ہیں اگر سائیکلنگ کرنے میں انٹریسٹڈ نہیں ہو تو پھر ڈانس کر لو یا پھر رننگ کر لو جس طرح سے بھی ہو بس اپنے شریر سے پسینہ نکالو تاکہ آپ کے جو پورز ہے سکن کے وہ ایک دم کلیر ہو جائے سبزیوں کو جلدی پکانے کے لیے یا پھر ان پر کوئی روک نہ لگ جائے اس لیے ان پر دوائیوں کا چھڑکاو کیا جاتا ہے اور جب ہم پھل ان اور سبزیوں کو کھاتے ہیں تو وہ پیسٹیسائیڈز ہمارے اندر ہماری باڈی میں انٹر کر جاتے ہیں تو ان پیسٹیسائیڈز کی وجہ سے ہمارے اندر بہت سارے بیکٹیریاز پیدا ہوتے ہیں جن سے بہت ساری بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اور سب سے بڑی بیماری جو اس سے پیدا ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کانسٹیپیشن کی کچھ لوگوں کو ہمیشہ کانسٹیپیشن رہتا ہے وہ جب بھی صبح باتھروم میں جاتے ہیں تو ان کا پیٹ اچھے سے ساف ہی نہیں ہوتا اس کی وجہ سے وہ پورے دن پریشان رہتے ہیں سٹریس میں رہتے ہیں کچھ بھی اچھا نہیں لگتا کچھ کھانے کا من نہیں کرتا بھوک نہیں لگتی تو ان لوگوں کے لیے ٹرائفلا چورن سب سے اچھی عوشد ہی مانی جاتی ہے ٹرائفلا کے نام سے ہی پتا چلتا ہے کہ یہ تین پھلوں سے مل کر بنا ہوتا ہے آمولا اور ہرڈ ٹرائفلا کے مین کامپوننٹس ہوتے ہیں آمولا میں وائٹیمن سی ہوتا ہے فائبر ہوتا ہے اور وہیں پر ہرڈ ایک بہت اچھا انٹی بیکٹیریل ہوتا ہے جس دن آپ صبح صبح نیمبو پانی نہیں پینے والے اس دن آپ ٹرائفلا کا سیون کریں ایک چھوٹی چمچ اچھے سے گنگنے پانی میں ملا کر پی جاؤ اس کے بعد دیکھنا کیا کمال ہوتا ہے کھانا اچھے سے ڈائجسٹ ہوگا صبح پیٹ اتنے اچھے سے کھالی ہوگا کہ پورا دن ہلکا ہلکا محسوس کروگے اور اسے بھی روز لینے کی ضرورت نہیں ہے وہی ایک ہفتہ آپ نے نیمبو کا پانی لے لیا پھر کسی دوسرے ہفتے آپ نے ٹرائفلا چورن کا سیون کر لیا اس طریقے سے ان کا استعمال کرنا ہے کہیں پتا چلے کہ آپ نیمبو پانی بھی پی رہے ہیں اور ساتھ میں ٹرائفلا چورن کا بھی سیون کر رہے ہیں ایسا مت کرنا ایک راج کی بات بتاتا ہوں جو لوگ الکوہول زیادہ پیتے ہیں اس کی وجہ سے ان کی باڈی میں ایسیڈٹی بڑھ جاتی ہے تو یہ جو ٹرائفلا چورن ہے یہ اس ایلکوہول کے ایفیکٹ کو بھی بہت کم کر دیتا ہے اچھا دیکھئے اگر آپ پہلے سے کوئی اور دوائی لے رہے ہیں تو ٹرائفلا چورن کو ایوائیڈ کرنا یا پھر اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کر کے تب ہی لینا ایک اور بہت اچھا طریقہ ہوتا ہے باڈی کو ڈیٹاکس کرنے کا اور وہ ہے کہ کھانے سے پہلے فروٹس یا پھر سیلڈ کھالو اچھے سے پیٹ بھر کے اس سے کیا ہوتا ہے فلو میں اور سلاد میں فائبر ہوتے ہیں بہت اچھی ماترہ میں جب وہ فائبر ہماری باڈی میں پہنچتے ہیں تو وہ لوبریکیشن پیدا کرتے ہیں اس لوبریکیشن کی وجہ سے جو ہم کھانا کھاتے ہیں وہ کہیں پر اٹکتا نہیں ہے وہ آسانی سے نیچے چلا جاتا ہے اور کھانا کبھی بھی پورا پیٹ بھر کے مت کھانا کھانا ہمیشہ 80% کے لگ بھگ ہی کھانا چاہیے 20% جگہ پیٹ میں کھالی رہنی چاہیے یہ سارے طریقے آپ کی باڈی کو پوری طرح سے ڈیٹاکس کر دیں گے ان میں سے کچھ طریقے تھوڑے آسان ہیں تو کچھ طریقے تھوڑے کٹھن ہیں آپ اپنی سوویدھا کے انسار کوئی بھی طریقہ اپنا سکتے ہیں لیکن یہ سارے طریقے باڈی کو ڈیٹاکس کرنے کے لیے ہیں مائنڈ کو ڈیٹاکس کرنے کے لیے کچھ الگ طریقے ہوتے ہیں دوستو ایک بار آیوروید کے بہت گیانی گرو سبھی لوگوں کو اپدیش دے رہے تھے کہ بچوں آپ سبھی ایک بات سمجھ لیجیے کہ آپ کا سواثتے کا آدھار کوئی عوشدی نہیں ہے کوئی ایسی وستو نہیں ہے کہ جس کو آپ نے کھالی اور اب آپ سوست ہو جائیں گے آپ کے سواثتے کا آدھار ہوتے ہیں سواثتے کے نیم اگر آپ نے ان نیموں کو سمجھ لیا تو نشچت روپ سے آپ کا ہر ایک دن روگوں سے مکت ہوگا اورجہ سے بھرا ہوا ہوگا آپ پرتی دن اچھا انبھاو کریں گے جیون بھر سوست رہ سکیں گے اس لیے ان نیموں کو سمجھنا انیوارے ہو جاتا ہے ہمارے لیے ہمارے پوروجوں نے ان نیموں کو سمجھا اور اپنایا تو ان کا سواثتے بہتر ہو گیا بچوں ایسا بلکل نہیں ہے کہ آج ویسا بہتر سواثتے پرابت نہیں کیا جا سکتا ہے آج روگ مکت جیون نہیں پرابت کیا جا سکتا ہے بلکل کیا جا سکتا ہے لیکن ان نیموں کو سمجھ کر کے ہی وہ سمبھو ہے بچوں آپ کے شریر کے تین آدھار ستمب ہوتے ہیں آہار ندرا اور برہمچرے ایک سوست ویaktی کو اگر 21 دن تک آہار نہیں ملتا ہے تو وہ جیویت رہ سکتا ہے برہمچرے کا پالن کوئی ویaktی نہیں کرتا ہے تو دھیرے دھیرے اس کے پرابعاو اس کے شریر پر دیکھنے کو ملیں گے لیکن اگر آپ دو دن ٹھیک طریقے سے نہیں سوتے ہیں تو تیسرے دن آپ کے شریر کا ہر ایک انگ بتائے گا کہ مجھے نیند کی آوشکتہ ہے آپ کی شاریرک ستھیتی اور مانسک ستھیتی دونوں ہی بگڑنی شروع ہو جائے گی کیونکہ نیند کوئی سامان یا پرکریہ نہیں ہے نیند آپ کے شریر کی سدھار پرکریہ ہے اگر نیند نہیں ملتی ہے تو پورا شریر اس سے پرابعاویت ہو جاتا ہے اب آپ دھیان سے سمجھئے کیا وہ کارن ہیں جو اس سدھار پرکریہ کو آپ کی بگاڑتے ہیں اور آپ کے شریر میں گندگی رکنی شروع ہو جاتی ہے آپ کو مانسک تناو ہونا شروع ہو جاتا ہے پاچن سے سمبندھت سمسیائیں اور انیک شاریرک سمسیائیں ہونی شروع ہو جاتی ہے ہمارے آیورویت کے انترگت کہا گیا ہے اس صبح کا آہار آپ کا بھاری ہو سکتا ہے کیونکہ رات بھر کی آوشکتہ ہے شریر کی اب آپ کا شریر کھالی ہے اگر صبح کا آہار بھاری اور پوشٹک ہے تو وہ اچھا ہوگا کیونکہ وہ آپ کے شریر میں لگے گا دوپہر کا آپ کا آہار سامانے ہونا چاہیے اور آپ کا سندھیا کا آہار ساتھوک ہونا چاہیے اور سپاچے ہونا چاہیے تب ہی آپ سوست رہ سکتے ہیں بچوں کئی بار جب ہم رات کے سمیں باہر نکلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہوتیل میں ریشٹورانٹ میں رات کے گیارہ بجے بارہ بجے بھی بھیڑ لگی ہوئی ہوتی ہے لوگ کھا رہے ہوتے ہیں اور کھا بھی کیا رہے ہوتے ہیں بہت بھاری بھوجن جو کی بلکل ساتھوک نہیں ہے اور جو کی پچنے میں سہج نہیں ہے جسے پچنے میں گھنٹے گھنٹے کا سمیں لگے گا جو کی رات بھر ان کے پیٹ میں پڑا رہے گا سڑتا رہے گا اور ان کی نیند کو خراب کرتا رہے گا سدھانت ہمارا یہ ہے کہ اگر آپ کو آروجی چاہیے سواستھے چاہیے تو آپ کو سوریہ کی شرن میں جانا چاہیے سوریہ کے شرن میں جانے کا ارث ہے کہ سوریہ کے انسار چلنا پڑے گا جب سوریہ ادھے ہوتا ہے تو آپ کے شریر میں بہت سارے ہارمونل سیکریشن بڑھنی شروع ہو جاتے ہیں تو اب آپ سکریہ ہو جائیں جٹراغنی بڑھنی شروع ہو جاتی ہے تو اب آپ اچھے سے بھوجن کر سکتے ہیں لیکن سندھیا میں سوریہ جیسے جیسے است ہوتا ہے اندھکار ہونا شروع ہو جاتا ہے تو شریر بھی نشکریتہ کی عوستہ میں جانا شروع ہو جاتا ہے جٹراغنی بھی مند ہونی شروع ہو جاتی ہے اور تب آپ اگر بھاری بھوجن کرتے ہیں تو آپ کا شریر اسے پچانے کی ستھیتی میں نہیں ہوتا ہے شریر کو اب راتری میں کام کرنا ہوتا ہے شریر کی صدھار پرکریہ پر بہت ساری ٹاکسن کو ختم کرنے آپ کے شریر کو ایک اوڑ جا سے بھرنے کے لیے آپ کی مسلز کی جو ٹوٹ فوٹ ہوتی ہے اس کی ریپیرنگ کے لیے کام کرنا ہوتا ہے لیکن اگر آپ بھاری بھوجن کر کے سوتے ہیں تو بھوجن کو پچانے میں اب شریر کی اورجہ لگ جاتی ہے اور یہ صدھار پرکریہ بگڑ جاتی ہے ساتھ ہی ساتھ جب آپ بھاری بھوجن کر کے سوتے ہیں تو اس سے شریر میں سڑن بڑھتی ہے اور مانسکتہ بڑھتی ہے اس تموگن کی عوستہ میں جو آپ کو سوپن آئیں گے وہ بھی تامسک آنے شروع ہو جاتے ہیں نیند آپ کی کچھی ہونی شروع ہو جاتی ہے بار بار کھلنا شروع ہو جاتی ہے بچوں اگر آپ بھاری بھوجن کر کے سوتے ہیں تو آپ کو نیند اچھی آ نہیں سکتی جب آپ بار بار اٹھتے رہتے ہیں آپ کو غلط طریقے کے سوپن آنے لگتے ہیں اور پروشوں میں لڑکوں میں تو یہ سمسیا ہے کہ سوپن دوش کی ستھی بننی شروع ہو جاتی ہے اس کو بڑھاوا دینے کا کام یہ غلط عادت کرتی ہے کہ آپ لیٹ کھا رہے ہیں اور بھاری کھا رہے ہیں یہ دونوں ستھیتیوں سوپن دوش جیسی سمسیاں کا بھی کارن بنتی ہے اور جو شریر میں سڑن ہوتی ہے کانسٹیپیشن کی ستھیتی بنتی ہے وہ تو آپ کو بھاری نقصان دینے والی ہے تو سب سے بڑا اور سب سے مہتوپون جو نیم آپ کا ہے کہ آپ کو سات بجے کے بیچ بھوجن کھا لینا ہے اور راتری کا جو بھوجن ہے سندھیا کا بھوجن ہے وہ سپاچے ہونا چاہیے ساتوک ہونا چاہیے اب ساتوک تو راجما بھی ہے چھولے بھی ہے پنیر بھی ہے کٹھل ہے بھنڈی ہے ایسی سبزیاں بھی ہیں جو کی ساتوک کی شرینی میں آتی ہیں لیکن یہ سپاچے نہیں ہے اسی لئے میں نے کہا ساتوک اور سپاچے سپاچے بھوجن کیا ہے آپ نے ٹوری کی سبزی بنائی لوکی کی سبزی اور پیتے کی سبزی بنا لی آپ نے شلگم کی سبزی بنا لی کوئی سوپ آپ نے بنا لیا اس طریقے سے اگر آپ سبزی بناتے ہیں جو پچنے میں ہلکی ہیں وہ آپ کھاتے ہیں تو وہ آسانی سے پچ جائے گی جس سے کہ آپ کے شرین کو آگے اپنی جو آنترک پرکریہ ہے اس کو چلانے کا سمجھ ملے گا دوسرا ہمیشہ دھیان رکھیں کہ آپ کو راتری میں بھوکے بھی نہیں رہنا ہے کئی ویکتی سوچتے ہیں کہ اچھا اگر ایسی بات ہے کہ رات میں یہ صدھار پرکریہ ہماری بہتر طریقے سے چلے گی تو ہم سندھیا میں کچھ کھائیں گے ہی نہیں ہم ایسے ہی سو جائیں گے اب اگر آپ ایسے ہی سوتے تو بھی آپ کی نیند بہتر نہیں رہ سکتی ہے آپ کو اگر بہت ادھک بھوک لگی ہوئی ہوگی اس ستھیتی میں آپ کے شریر میں پت بڑھتا شروع ہوگا ایسیڈ بڑھنا شروع ہوگا اسی لئے میں نے کئی بار یہ بھی کہا ہے کہ جو پت پردھان ویکتی ہیں جن کی پت پرکرتی ہے وہ پورن اپواس نہ کریں یعنی کہ وہ پورا دن بلکل بنا آہار کے رہتے ہیں تو یہ پت اور بڑھانا شروع ہو جائے گا ان کے لئے اپواس کے دوسرے طریقے ہیں اگر آپ بھوکے پیٹ سونے جا رہے ہیں تو یہ پت بڑھائے گا یہ آپ کی نیند کو بھی خراب کرے گا آپ کی پانچن پر بھی نکاراتمک پربھاو اس کے ہوں گے اور یہ آپ کے خون کو جلائے گا یہ آپ کے لئے آنکارک رہے گا اس لئے آپ کو بھوکے بھی نہیں سونا ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر میں چھے سے سات کے بیچ اتنا آہار لیتا ہوں تو میں ہلکا انبھاو کروں گا سوتے سمیں اور مجھے بھوک بھی نہیں لگے گی ایسی ستھیتی ہوگی تیسرا ایک پرشن یہ ہوتا ہے کہ کیا سونے سے پہلے دودھ پیا جا سکتا ہے بچوں اس کے کچھ نیم ہے ان کو بھی آپ سمجھئے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سونے سے بلکل پہلے دودھ نہ پیے کیونکہ اس سے آپ کو بار بار یورائن کا ویک بھی بنے گا اور یہ ٹھیک بھی نہیں ہے آپ کو سونے سے لگ بھگ ایک گھنٹہ پہلے ہی دودھ پینا ہے اگر آپ کو بھوک ہے تو اگر بھوک ہے تو آپ کو گائے کا دودھ لینا ہے اور وہ بھی ایک گیلاس کی ماترہ میں اس سے ادھک نہیں کیسے اس کو لینا ہے اس کا نیم ہے اگر آپ کے شریر میں کوف بہت ادھک بڑھا ہوا ہے آپ کے شریر میں بلگم بہت ادھک بنتا ہے موٹاپے والی ستھیتی ہے اس طریقے کی ستھیتی ہے تو آپ دودھ میں ہلدی ڈال کر کے لیتے ہیں تو یہ آپ کے لیے اپیوگی ہے اگر کسی کے شریر میں پت بڑھا ہوا ہوتا ہے تو وہ دودھ میں مشری ڈال کر کے لیتا ہے تو یہ اس کے لیے اچھا ہے اگر شریر میں واد بڑی ہوئی ہے یعنی کہ گھٹنوں میں درد ہے کمر میں کبھی درد ہے بہت زیادہ بلوٹنگ کی سمسیہ رہتی ہے سکن بہت ڈرائی رہتی ہے بال وغیرہ جھڑنے کی سمسیہ ہے تو ایسی ستھیتی میں وہ دودھ میں گائے کا دیسی گھی ڈال کر کے اس کا پریوک کرتا ہے تو یہ اس کے لیے اپیوگی ہے جی بہت ادھک نہیں ڈالنا ہے گھی کو پگلا کر کے ایک چمچ میں جتنا آتا ہے اتنا ہی گھی آپ دودھ میں ڈالیں اتنا پریابت ہوگا تو اس طریقے سے اگر آپ دودھ لیتے ہیں تو یہ آپ کے لیے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کو اچھا نہیں ہے بھوک نہیں ہے پھر کوئی ایسی آوشکتہ نہیں ہے ایک بات آپ سمجھئے کہ اگر آپ سونے سے پہلے کچھ شوشن کی کریائیں پرانایام کر لیتے ہیں تو یہ بہت اپیوگی رہے گی پرانایام کے وال دو ہیں ایک ہے دھیمی گتی سے بھستری کا پرانایام اور دوسرا ہے بھرامری پرانایام اب اس سے ہوتا کیا ہے یہ دو پرانایام آپ کے پراسیمپیتیٹک نروس سسٹم کو سکریے کر دیتے ہیں جیسے ہی آپ دھیمی گتی سے سانس پورا اندر بھرتے ہیں دھیمی گتی سے سانس سے کڑا باہر چھوڑتے ہیں تو اس سے نروس سسٹم ریلیکس ہوگا بھرامری پرانایام آپ شمکھی مدرہ بناتے ہیں اور بھرمن کی دھونی کرتے ہیں تو یہ اپیوگی ہے اس کے لیے آپ کو سیدھا پد ماسن سیدھا پن میں بیٹھ جانا ہے سونے سے پہلے اور آپ کو دھیمی گتی سے پورا سانس اندر دھیمی گتی سے باہر چھوڑنا ہے اسی طریقے سے آپ کو پنرابرتی کرنی ہے بھرامری پرانایام میں آپ کو اس طریقے سے مدرہ بنانی ہے اور آنکھوں کو اس طریقے سے یہاں پر بند کرنا ہے کانوں کو اپنے انگوٹھے سے بند کر لینا ہے اور اس طریقے سے یہ مدرہ بنا کر کے آپ کو اپنے ہوتھوں کو بند کرتے ہوئے سانس کو پورا اندر کھینچ کے یہ پرانایام کرنا ہے آپ کو اس کو بار بار کرنا ہے لگ بھگ دس بار پندرہ بار آپ اس کو کریں اور بھستر کا پرانایام میں دھیرے دھیرے آپ کو یہ شوشن کرنا ہے سونے سے پہلے بجراسن میں بیٹھ کر کے اگر آپ اس طریقے کا سوشن کرتے ہیں تو یہ پیرسیمفیتھٹک نروس سسٹم کو سکریے کرے گا تو آپ کا بلڈ پریشر کم ہونا شروع ہو جائے گا آپ کا ہارٹ ریٹ کم ہونا شروع ہو جائے گا آپ کا ہارٹ ریٹ کم ہونا شروع ہو جائے گا آپ شانتی کا انبھاو کریں گے اور آپ کا جو ڈائجیسٹن ہے وہ امپروو ہونا شروع ہو جائے گا تو اگر اس طریقے کے پربھاو ہوتے ہیں تو یہ سونے کے لیے آپ کے لیے بلکل انکول ہے جو بھوجن پیٹ میں ابھی ہے وہ آسانی سے تیزی سے پچے گا اور آپ شانت انبھاو کریں گے تو بہتر آپ کی نیند ہو جائے گی یہ سوابھاوک سی بات ہے تو دو پرانایام اگر آپ سونے سے پہلے کرتے ہیں تو یہ بھی آپ کے لیے بہت ہی اپیوگی رہنے والے ہیں اب پنتم نیم جو ہے اس میں آپ کو ہمیشہ دھیان رکھنا ہے کہ آپ کو بائیں کروٹ لیٹ کر کے ہی سونا ہے اس کے دو پربھاو ہوتے ہیں پہلا پربھاو یہ ہے کہ آپ کا پیٹ جو ہے وہ ایسی شیپ میں ہوتا ہے تو آپ بائیں کروٹ لیتے ہیں تو یہ اس طریقے کی ستھیتی میں آپ کا پیٹ آ جاتا ہے جس سے کہ آپ کا آہار نیچے کی طرف رہے گا اور اگر آپ دائیں کروٹ لکھتے ہیں تو پیٹ کی ستھیتی اس طریقے کی الٹی ہو جاتی ہے جس سے کہ جو آہار پیٹ میں ہوتا ہے وہ آپ کی آہار نال اس اپگرہ کے مادھیم سے اوپر کی طرف آنا شروع ہو جاتا ہے اور آپ کو چھاتی میں جلن ہو سکتی ہے آپ کو کئی طریقے کی اصویدھائیں ہو سکتی ہیں اور نیند بہتر نہیں ہوگی تو آپ کو ہمیشہ بائیں کروٹ لیٹ کر کے سونا ہے جس سے کی پیٹ کی آکرتی ٹھیک رہے ساتھ ہی ساتھ جب آپ بائیں کروٹ لیتے ہیں تو آپ کی دائینی ناسکہ سکریے ہو جاتی ہے آپ جس کروٹ لے لیں گے اس کے اوپوسٹ جو آپ کی ناوستریل ہے وہ سکریے ہو جائے گی دائیں کروٹ لیتے گئے دائیں آشکہ سکریے ہوگی تو یہ پاچن جو ہے اس کو سپورٹ کرے گی کیونکہ یہ آپ کے شریر میں اورجہ بڑھاتی ہے ساتھ ہی ساتھ جو آپ کی پرانی اورجہ ہے وہ آپ کے شریر کو رات بھر میں ہیل کرتی ہے اس کو بھی سپورٹ کرے گا رائٹ ناوستریل اس کو سپورٹ کرے گا اور شریر میں جو آپ کی ریپیرنگ کا کام ہے وہ ٹھیک طریقے سے چلنا شروع ہو جائے گا تو آپ بائی کروٹ لے کے ہمیشہ بچوں اس کا آپ دھیان رکھیں یہ آپ کے پاچن کے لیے اور یہ آپ کے شریر کی سدھار پرکریہ دونوں کے لیے ہی بہت ہی اوپیوگی ہے ان نیموں کا اگر آپ پالن کرتے ہیں ان کا اور راتری کے بھوجن کی طرف دھیان دیتے ہیں دوسرے نیموں کی طرف دھیان دیتے ہیں بتائے گئے ابھیاس کرتے ہیں تو آپ کو کچھ ہی سمیے میں بڑے بدلاو اپنے سواستھے پر دیکھنے کو ملیں گے اتنے اچھے لاپ ملیں گے کہ آپ انیک سمسیاؤں سے بچیں گے بیماریوں سے بچیں گے آپ ارجاوان انبھو کریں گے کچھ سمیے ہی ان نیموں کو فالو کریں اور پھر آ کر بتائیں کہ ان نیموں کے بعد کیسا انبھو آپ کر رہے ہیں تو یہی کچھ نیم ہے جو کی ہمارے سدھانتوں ہماری سنسکرتی اور ہمارے یوگ آئیوروید کی دھروہر ہے جن کو آپ کو نشچت روپ سے اپنانا چاہیے اور اس کا پورا پورا لاب ہٹھانا چاہیے دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ یہ کہانی سننے سے آپ کے جیون میں اچھے بدلاؤ آئے ہوں گے آپ کو اس ویڈیو سے کیا سیکھنے ملا یہ کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اپنے پریوار دوستوں یا آپ کے قریبی انسان کے ساتھ یہ کہانی شیئر کر کے انہیں بھی اس گیان سے پریچت کروائے باقی اگر آپ کو یہ ویڈیو دل سے اچھی لگی ہو تب ہی اس ویڈیو کو لائک کر دینا اور آپ نے اب تک اس چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دینا آپ کا ہر دن شب ہو اور خوشیوں سے آپ کا جیون بھرا رہے دھنیواد نمو بدھائے